اللہ علیہ وسلم مبارک فلا سیدنا محمد و اللہ علیہ محمد سب سے پہلے تو علاقہ اللہ علیہ وسلم شکر بزاروں کہ آپ سب کی دعاوں سے اور اپنی ماں کی دعا سے اللہ نے استقامت دی اور یہ آج اٹھتروں دن ہے کیونکہ جس پرپیچول نریسٹ لیا میں اس بات پر غشو کی جس ریجن پر بیچیر وین عمران خان صاحب کے ساتھ میں شامل ہوا تھا اللہ نے اسی پر ثابت خدم رکھا اللہ نے دعا بھی بتائی ہے قرآن میں کہ ربنا فے غلینا سب ربنا فے تحبہ منابس اللہ میرا میسج محبت کا ہے عمران خان صاحب میرے ویڈر ہیں اور رہیں گے اور انشاءاللہ وزیر اعظم بنیں گے دوبارہ اور پاکستان طریق انصاف کے انشاءاللہ قومت آئے گی میرا میسج یہ ہے کہ پاکستان کو سیاسی انتقام کی نہیں پاکستان کو سیاسی استعقام کی ضرورت ہے اور اس وقت اس ملک کو ایک پورامن طریقے سے ایک شفاف الکشن کی درف لے کے جانا چاہیے ہم سب پاکستانی ہیں ہمیں دہشت گرد اور غیر محبب بطن کوئی نہیں ہے میں ہمیشہ پہلے بھی اس بات کا جب حکومت میں تھا جب پہلے پوزیشن میں تھا یہ کہتا تھا کہ کسی پر غداری کے خطے نہ لگائیں آج اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ کیس بھی میرے پر ختم ہو گیا نو مائی کی باقی بھی جتنے دو کرپشن کے کیسز میں لگائے چار ام پیو سارا کچھ اللہ کے کرم سے ختم ہوا میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ نو مائی کو جو کچھ ہوا جن لوگوں نے نقصان کیا ہماری پارٹی کی پولیسی نہیں ہے ہماری پارٹی ایجوکیٹڈ لوگوں کی جماعت ہے اور ہمارا پورامن طریق ہے ہماری جس نے غلط کیا اس کو سزار ضرور بھی نہیں جائیں گے ایسے میں نے فیس کیا ہے میرے پر غلط الزام لگایا نو مائی کا اور اللہ کے کرم سے میرا کیس بزمیش ہو گیا لیکن باقی جو کروڑوں اور لاکھوں ہمارے ووٹر سپوٹر ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ امران خان صاحب کے ویڈوشپ میں ایک اسلامی خلائی ریاست مدینہ کی طرز پر وہ بنے اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں باقی جماعتوں کے بھی اپنے ایجنڈرز ہیں ان کے بھی اپنے میرے فیسٹوز ہیں میں کسی جماعت کو برا نہیں کہتا لیکن یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف جمل کی سب سے بڑی جماعت ہے اور امران خان صاحب جو سے پاکستان کے امت مسلمہ کے بڑے لیڈروں میں سے ہیں امران خان صاحب کچھ ہو سکتے ہیں دہشت کرنے ہیں یہ پاکستان کی بھی بدنامی ہے کہ سابق وزیراعظم نے دہشت کردی کے پرچے ہیں وہ روز گٹے میرے خیال میں امران خان صاحب سابق وزیراعظم کے طور پر اور تحریک انصاف جمل کی سب سے بڑی جماعت ہے ایک وقت میں ملک میں ہماری اکومت تھی پختون خواب پنجاب گلل برکستان کشمیر میں تو میری یہ ایک اشتدا ہوگی کہ اگر ہم چاہتے ہیں ملک آگے بڑے تو کسی جماعت کو کورنر نہ کرے دیوار سے نہ لگائیں ان کو الیکشن میں لے کے آئیں اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں عوام کو فیصلہ کرنے دیں اور یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں جو کوئی اس طرح کی پیشہ رنگیزی کی باتیں پھلا رہا ہے امران خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ پاکستان کی جو فاظت اور سلامتی کیلئے پاک فوج بہت اہم ہے اور انہیں یہ بھی بارہا کہا کہ میرے سے بھی زیادہ اہم ہے تو جب خان صاحب نے خود یہ کہا تو اس کے بعد کسی کی سب کی کسی شک و شبک کی کوئی گوجائش نہیں ہے ہاں جن لوگوں نے غلط کیا تو سزا ملنے چاہیے لیکن اس کی سزا ہمارے لاکھوں کروڑوں ووٹر سپورٹر پر نہیں بننے چاہیے انشاءاللہ یہ طریق انصاف رہے گی امران خان صاحب مقابلے میں رہیں گے اور ہم یا نماز شریف صاحب سے یا حضرت داری صاحب سے یا مولانا صاحب سے الیکشن کے میدان میں مقابلہ کریں گے فیصلہ پاکستان کی عوام کرے گی اگر کوئی فاصلے آئے ہیں ہمارے اداروں کے بیچ میں اور ہمارے پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر کے بیچ میں یا کل غلط فینیاں ہے اداروں کے اور خان صاحب کے بیچ میں میرے سے جو ہو سکا وہ غلط فینیاں ختم کرنے کی کوشش کروں گا میری برپور کوشش ہوگی کہ ہماری یہ طریق جو ہے یہ آگے بڑھے اور انشاءاللہ عوام کی طاقت سے اور اللہ کی مدد سے امران خان صاحب ایک بار پر پاکستان کے وزیراعظم بنے اور جو کچھ لوگ ہم سے گئے بھی ہیں یہاں پہ برا بلا نہیں کہتا لیکن یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت تھوڑا سا امتحان کا تھا اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں تو اچھا تھا اسی نیزت تھی لیکن بہرحال میں چونکہ جس کے ساتھ وقت بزر جائے اس پر میں کبھی برا بلا نہیں کہتا میرا میسیج صرف اتنا ہے کہ علی محمد سب کو چھو سکتا ہے تہشت کرنے مجھے تو کچھ دن ہوا جب تین امتیوز کے بعد مہت نے ابائی شہر مردان آیا اور ابھیل دن مجھے پتہ لگا کہ میرے پہ تہشت کردی کا پرشا کٹا ہے اور وہ اللہ کے قرم سے پہلے دیشی میں ڈسچارچ ہو گیا اور جب ہاتھوں میں ہتکڑیاں لگے اپنی مردان میں جہاں میں نے وقالت سیکی اور ٹیکٹس بھی کی وکیل کو ایک پاکستان کے ایک ایجوکیٹر شخص کو جو دور مطبع پارلیمان میں رہا ہاتھوں نے کس کو خوش کرنے کے لیے ہاتھوں میں ہتکڑیاں باندھی لیں اور ہتکڑی لگے ہاتھوں میں میں نے اپنا عدالت میں اپنے کیس میں آرگومنٹس کی رہا عزت زلت غلہ دیتا ہے کسی کو ہتکڑی لگا کے آپ کسی کی عزت کرنے کے لیے زیبر ہے پاکستان کے لیے قربائی ہم نے دیا ہے یہ جیتنی جیل میں ایک دن گزریں یا تہتر دن میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ ضرورت پر پاکستان کو ہماری ملک کو امران خان صاحب کو انشاءاللہ پاکستان اسلام کی خاطر میں دوبارہ بھی حاضر ہوں ہاں ایک چیز کا مجھے ربطہ دکھ ہے دکھ اس طرح سے نہیں ہے تو بھی ذاتی باتیں میں نہیں کرتا یہ بڑی معمولی خوربانی ہے جو میرے سے مجھ گزار ہوئی اور میں نے پون کی خاطر دی صرف ایک چیز کا دکھ رہا کہ میرے ظاہر سب کو بتا ہے میں نے بھائی بہن نہیں ہے میری والدہ اسی سال سے زیادہ کیور کی ہے ان کی ہسپتال اور ڈاکٹر سالت میں خود بیکھتا ہوں مجھے ہمیشہ یہ فکر رہتی تھی کہ انہوں نے تک تک دنوں میں ان کا ٹائم کیسے گزرا ہوگا لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی ماں کو جنہوں نے اڈیالا جیل میں آکے مجھے ایک میسیج دیا تھا کہ بیٹا اپنا مورچہ مقابلے میں خالی نہ چھوڑنا انہوں نے ہمیشہ میری حمد بڑھائی لیکن بہرحال وہ اسی سال سے زیادہ ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کیا ہے لیکن ان کو بھی میں دعا دیتا ہوں جنہوں نے مجھے جیل بھیجا کیونکہ جیل بجوا کے آپ نے میرے عظم اور مضبوط کیا پاکستان سے محبت تھا اور اللہ سے رشتہ میرا مزید مضبوط ہوا میری دعائیں ہیں پاکستان کی تمام سیاسی کارکنوں کو کہ آپ پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے کوشش کریں ایک دوسر کو دیوار سے لگا کے آپ تسی کا خیادہ نہیں کریں پاکستان مضبوط ہوگا ہمارا سیاسی سسٹم مضبوط ہوگا سیاسی جماعتیں مضبوط ہوں گی پاک فوج مضبوط ہوگا یہ ملک مضبوط ہوگا ایک دوسرے کو جس کو بھی ہم نیچہ دکھائیں گے نقصان پاکستان کا ہوگا فیصلہ عوام کو کرنے نہیں آخر میں کروئی بات کروں گا پاکستان زندہ باد پاکستان طریق انصاف پاہندہ باد اور انشاءاللہ وزیراعظم عمران خان فان